ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پلیس چینل کو سسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو جرور دبائیں دوستو آج میں آپ کو سن اٹھارسوں کے دنیا میں لے کر جانے والا ہوں جہاں پر آپ محسوس کروگے کہ ہمارے پروزوں نے اپنی جندگی کس طرح جی ہوگی تو آئیے جانتے ہیں کہ دوستو سال پہلے ہمارا بھارت کیسا تھا سروات کرتے ہیں انگریجوں کی بھارت آنے سے انہوں نے سولیس ستہ دیم بھارت میں دستک دے دی تھی آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جب سا جہاں آگرہ میں تاجمیل بنا رہا تھا تو وہیں دوسری طرف انگریج بھارت میں پیر پسانی کی کوشش کر رہا تھا اس میں بھارت میں چھوٹے بڑے کئی راجاؤں کے علاوہ دو بڑی طاقتیں بھی موجود تھیں ایک تھی اورنجیب کی مگلیہ سلطنت اور دوسری تھی ماراٹھا سامراج انگریجوں نے انتجار کیا کہ دونوں آپس میں لڑے انگریجوں نے اس کے لیے کئی کوششیں بھی کی اور اس کے سالوں بعد انگریج دیرے دیرے بھیونے جگہوں پر بھارت میں ستہ میں آنے لگے اور ان کی یہ منصہ کامیاب ہونے میں سو سے بھی زیادہ سال لگ گئے تھے پھر ایسے سال آیا اٹھارہ سو تو چلیئے اب جانتے ہیں کہ سن اٹھارہ سو میں ہمارا بھارت کیسا تھا آج سے قریب دوستو سال پہلے اور آج کے بھارت میں قریب سبھی چھتروں بدلاؤں ہو گئے ہیں سن اٹھارہ سو کے سامن بھارت دو دنیا میں کوئی بڑی ٹیکنولوجی نہیں ہوا کرتی تھی ہمارے آدھکانس لوگ دھوتی اور گمچھا پہنا کرتے تھے اور بہت امیل لوگ کرتا پہن لیا کرتے تھے اس سامنے جتہ تر جگہوں پر بھیڑ بھارت نہیں ہوا کرتی تھی پورے بھارت میں قریب سولہ کروڑ لوگ ہی رہتے تھے پورے بھارت یعنی اکھن بھارت جو بھارت پاکستان بھاگلہ دیس میں انمار افغانستان سے مل کر بنا تھے یعنی کہ آج کے ان پانچ دیسوں کے وستار میں سب سولہ کروڑ لوگ رہا کرتے تھے اس سے ہم بھارت میں بہت زیادہ افشن نہیں ہوا کرتے تھے آدھکانس لوگ تو کسان ہوا کرتے تھے جو پورا دن کھیتی باڑی اور پسو بالن کرتے تھے اور سامن کو اپنے گھروں میں آ کر بھجن کی اٹرن سسنگ کیا کرتے تھے پھر رات میں جلدی سونا اور صبح جلدی سے اڑ جاتے تھے یہی بھارت کے زیادہ تر لوگوں کا نتکرم ہوا کرتا تھا تب لائٹس نہیں تھی اس لئے سامن کو بھجنے یہ سور پوجا کنے میں بادہ نہ آئے اس لئے دیے جلائے جاتے تھے یہ تو ہی گاؤں کی بات اس سمیں گاؤں اتنے ہوا کرتے تھے کہ گاؤں ہی بھارت کی ریپرزن کرتے تھے سیر بہت کم ہوا کرتے تھے اور سیروں کی بات کرے تھے تو زیادہ تر لوگ ملوں میں مزدوری کیا کرتے تھے اس سمیں لوگوں کا کام بہت میند کا کام ہوا کرتا تھا کیونکہ اس سمیں نہ تو بجلی تھی اور نہ ہی آج کی طرح کوئی آدھنی ٹکنالوجی بھارت نے بجلی سن 1800 اسی میں آئے لیکن بھارت کے گاؤں بجلی پہنچنے میں کئی سال لگ گئے ایک ڈاٹا کا انہصار سن 1800 کے آس پاس ایک روپین کلر کی سیلی 40 پاؤن تھی ایک عام انڈین کی تنکھوہ 40 گناہ کم تھی اس سے آپ اندرجہ لگا سکتے ہیں کہ بھارتی کسانوں کی آئے کیا رہی ہوگی اوپر سے کسان ہر سال بار سوکے اور لگان کی مار بھی جھیلتے تھے اس سمیں کچھ امیر تبکہ بھی ہوا کرتا جس میں سب نہیں لیکن کچھ لوگ ہمیسا یہ فراق میں رہتے تھے کہ ایسے کر کے انگریجو کے ساتھ ان کی دوستی ہو جائے اور کچھ امیر اپنی سوچ بوجھ اور سکل کے مادیم سے ٹھک ٹاک پیسہ کما لیتے تھے آج کے سمیں بیماریاں عام ہو گئے لیکن اس وقت بھی کئی بیماریاں موجود تھیں جیسے کاللہ اپلے گام تھے ان بیماریوں کی کوئی دوا نہیں تھے اور اس کے سامنے لوگ بیبست تھے اور بات کرے اس وقت ہی کچھ نندہ لوگوں کی جس سے خوش کہہ سکتے ہیں تو بس یہ وہی لوگ تھے یا تو کوئی اچھے کنگڑم رہتے تھے یا تو امیر تھے دبے کچھ لے لوگ گریبی اور بدھالی کے کارلہ بیبست تھے بات کرے اس وقت دس پرسنٹ سے بھی کم بھارتی پرس پڑے لکھے تھے اور ایک پرسنٹ سے بھی کم مائل آئیں اور ان میں سے زیادہ آگڑا سیرو کا ہی ہے گاؤں میں اس سے بھی بتر حالات تھے حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ پڑے لکھے لوگ سکلڈ نہیں تھے وہ لوگ سکلڈ بھی تھے اور اپنے کئی کاموں میں مہار بھی تھے لیکن کم پڑے لکھے ہونے کے کارلڈ لگان جیسے چیزوں میں ڈیل نہیں کر سکتے تھے بھارت کے لوگ اس وقت پیسوس چیزیں خریدنے کے بجائے ایکسنج ویوار مناتے تھے جیسے ایم مٹکے کے بدلے دو کلو چاوال پانچ کلو آٹے کے بدلے تین کلو دال جدہ در گاؤں میں ایسے ہی ویوار ہوتا تھا چیزوں کے بدلے چیزیں دی آتی تھی اور ایسے میں گاؤں میں سبھی لوگوں کے پاس سب چیزیں پہنچ جائے کرتی تھی اور خاص کر گاؤں سے آناچ باہر بیچنے کو جانے کی جرورت بھی نہیں پڑتی تھی تو دوستو اٹھارت ستابدی کا بھارت کچھ ایسا تھا کچھ چیزیں بہت ہی اچھی تھی کچھ بہت ہی خرابتی ایسا لگ بھر ہر سمیہ ہوتا ہے ہر سمیہ کچھ پوزٹیو کچھ نگیٹیو ایک ساتھی پائے جاتے تو آپ کو کیسا لگائے بھارت اگر آپ کو اس وقت ہی کچھ چیزیں کو بارے میں جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کر کے جرور لکھیں ویڈیو اگر یہاں تک دیکھا ہو تو پلیس لائک کرنا کمنٹ کر کے بتانا کیسا لگا چینل میں نہ ہو تو پلیس سسکرائب تو میچ چینل بیل ایکن کو ضرور دبانا تینکیو سو مچ